راشتہ علماء کانسل کے پردیس سچپ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آتف صاحب ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے یہاں بسپا کو سمرتن دیا ہے کیوں دیا ہے کیا ریزن ہیں ریزن یہ ہے کہ کل صبح سا دن جب سو کر اٹھے تو ہمارے صدر صاحب کا فون آیا کہ محمود عزیز صاحب مروم صاحب فوت ہو گئے یہ بات سچ ہے جب تصدیق کی تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور جب ہم وہاں گئے تو دیکھا ان کے باسوم بچے ایک بچہ پانچ سال کا ایک بچہ ڈیڑھ سال کا اتھا رو رو کا برا حال تھا تو یقین مانیے گا عرباز بھائی پورے دن ہم لوگوں پر نہ پانی اندر گیا نہ کھانا اندر گیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب وہ وقت ہے کہ قوم کو متحد ہو کر ایک جگہ ایک شخص کو سمرتن دے دینا چاہیے اور ہم نے پھر راستیہ کارکانی میں اور پردیش کارکانی میں بات چیت کی اس کے بعد وہاں سے گرین سنگنل جب مل گیا پھر ہم نے آپ کو رکسانہ بیغم صاحبہ جو محروم محبوب عزیز صاحب کی اہلیاں ہیں ان کو سمرتن دیتی ہیں آپ کے ساتھ کتنا کافلہ نگو ہے ہمارے ساتھ سیکڑوں لوگ ہیں پانچ ہمارے وارڈ کے پارشد لڑ لے ہیں لیکن ہم نے میر پرتیاشی سے سمرتن دلوایا ہے وارڈ کے جو پارشد لڑ لے ہیں وہ پارٹی سیمپل پر ہی لڑ لے ہیں میرے ساتھ جلت دیش بھی موجود ہے سانوان صاحب آپ بطائیے کیا مانتے ہیں پہلے آپ کے چینے کے مجمع صاحب آپ کو یہ بتا دیں ہم نے بسپا کو سمرتن نہیں دیا ہے ریجن یہ ہے جو پریوار ہے وہ پریوار بکھڑ س گیا ہے اب جو حصہ سہر کے اندر ہوا ہے پہلی میری نولیج میں پہلی ایسا ہاں جو پرتیاشی کو ساتھ گیا فروے وارڈ کے اندر اب جو چھوڑی چھوڑی بچے ہیں ان کا سہرہ بننا چاہیے یہ بکت ہے سب نوجوانوں کا اور سہر کے عوام سے گجارش کرنا چاہتے ہیں یہ بکت ہے کہ آپ متحد ہو کے کھڑے ہو جائیے بچوں کا سہرہ بنیے اور ان کو میر بنائیے اور میر بن چچا ہمیں چچا کہتا تھا ان سے بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے وہ بہت اچھا بولتے تھے سب سے چھوٹے بڑے سے تاروک کرتے تھے بہت اچھا بولتے تھے کبھی کسی سے ان کو انساہ نہیں تھا لیکن میں سے یہ کہا ہوں گا بہت گیارہ سردما لگا ہمیں جب سناتا ہوں کہ وہ اس دنیا نہیں رہے ایکی نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے کسی اور پارٹی کو سمرتن گوزرہ دیا جی نہیں جو آپ کی علماء کانسل ہے جی کہ وہ کیا کام کرتی ہے لوگوں کو پہلے ایک بار ہمارے ایک مثال ہے ہمارے راشتی حدید صاحب مولانا آمیر شاہدی مدین صاحب نے بھی ایک ایسی مثال کائم کری تھی دیدار گنج میں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو سنڈر کر جاتا اور سماجبادی پاٹے ہو جتانے کا کام کیا تھا بی جی پی ناجیتے انہوں نے بھی ایسی ایک مثال کائم کری تھی ہمیں اتیاز فروزہ باد سے دورانے جا رہا ہے اچھا آپ بتائیے جی فروزہ باد سے سماجبادی پاٹی کا بجوت کتنا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بس باق کو آپ سمطن دینے کے لئے کہ میں اس پارٹی پا ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نہ ہی میں نے اس پارٹی کو کبھی ووٹ کیا نہ ہی ہم اس پارٹی میں رہے پچھلے نوتر سال سے ہم نے جو ملی سیاست ہی کیا تو ہم اس پارٹی ان کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے باقی بجوت اور جناہدار آپ کو نیوز چینل دکھا رہے ہیں بیس آپ کو دکھ رہا ہے کہ آج کی ریٹ میں ان کا کچھ نہیں رہا یہ چناؤ بھی ماحول نہیں ہے یہ غم کا ماحول ہے غم کے ماحول کے تحت ہم لوگوں نے ذات نہیں دیکھی برادر نہیں دیکھی دھرم نہیں دیکھا آپ یہ نہیں سمجھئے کہ مذہب بھی نہیں دیکھا ہم نے سب بیڑیاں توڑ کر رخصانہ بیگم کو سمرتھن دیا کیونکہ ان کی جو ہزمنٹ محبوب وزید صاحب مرہوم ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ میری اہلیہ میئر بنے اور کامیاب ہو تو محبوب وزید صاحب ہمارے جو ہے سیاسی اچھے دوست تھے ہمارے سیاسی انتشار تھا لیکن کبھی پرسنل انتشار نہیں تھا کبھی ہمارا ذاتی ان سے کوئی بہن نہیں تھا جب یہ حادثہ ہوا تو ایک طریقے کا بڑا حادثہ تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہماری پوری ٹیم نے اور میر صاحبہ کے پتی نے میر صاحبہ نے جو ہمارے میر پرتیاشی ہیں سب نے یہ فیصلہ لیا اور اس فیصلے کو لینے کے بعد اس پر اوپر سے میں نے ایسے کیا آپ کو پہلے بتایا کہ اوپر سے ہم دیکھ راستی اور پردیش کاریگانڈی سے گرین سگلل لینے کے بعد ہم نے بھی ان کو سمرتھن دے دیا اچھا اور جو سماسے بھی سنسا اور پاڈیاں چلنا ہے جو ان کے لئے کیا کہنا ساتھ اچھا آپ کا کہنا یہ ہے عرباز بھائی کہ جو چھوٹے بڑے دل ہیں وہ شمولیت لیں گے یا نہیں لیں گے کل بھی میں نے بتایا تھا انشاءاللہ ضرور شمولیت لیں گے جس کے دل میں درد ہوگا جس کے دل میں یہ درد ہوگا کیونکہ آزادی سے اب تک ایسا کوئی بھی فروز آباد کمیشنری میں ایسا آگرہ کمیشنری میں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا فروز آباد ڈسٹرکٹ میں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو وہ جو چھوٹے دل ہیں جو بکھرے ہوئے اگر وہ آ جائیں گے جیسے کی جنادیکار ایک پارٹی ہے ان کے زلہدیت جین ہے پارشت لڑا رہے ہیں میر نے لڑا رہے ہیں لیکن سمرتن دیا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں اس وقت وہ ایک ہو جائیں گے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً محبوب صاحب کی اہلیہ میر من کر ہمارے بیچ ہے دیکھئے فروز آباد میں رخصانہ بیگم کے پتی جو ہے بستوہ پھرتیاسی سے یہاں میر پت کے دعوے دار تھے اور محبوب عزیز جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس کے بعد فروز آباد کی رائے نیتی میں ایک نیا موڑ دیکھنے کو ملا ہے ترہ ترہ کی اپ ڈیٹ کے لیے دیکھ ترہی لائف انڈیا ارشد علی فروز آباد